بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوبریکن آج میں آپ نے ساری کچن ٹوینز کے لئے شوٹی شوٹی کچن کی ٹپس لے کے آئیں ہوں جس کو فولو کر کے آپ کا پورا ویک بہت ایزیلی گزرے گا اور آپ کی فوڈ پریپیشن بہت ایزیلی اور منٹوں میں ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی ان ٹپس کو اگر ہم فولو کریں گے مطلب اگر ہم اس طرح اپنا فوڈ پہلے ہی پریپیر کر کے رکھ لیں گے کچھ تو پھر ہمیں فوڈ بنانے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی اور ہمارا فوڈ منٹس میں ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں کچھ اس طرح کے سیل پیک کونٹینر شاہی ہوں گے اور کچھ اس طرح کی بازگیٹ جو کہ فریز میں جگہ کم لیں ان میں ہم اپنی ویجیٹیبلز یا فوڈ جو بھی ہو ہمارا یا فروٹ وغیرہ ہوں ان میں ہم سیف کر کے رکھ سکیں اور ویکلی یا مطلب ایک ٹیڑھ ویگ ہمارا گزر جائے اور ہمیں کسی بھی قسم کی ٹینچن نہ ہو گھر کی ساری لیڈیز کے لئے ہی یہ بہت ہی یوزفل ٹپس ہیں لیکن ورکنگ وومنز کے لئے سپیشلی بہت یوزفل ہو جاتا ہے جب ہم سنڈے والے دن اپنے اس طرح کے میکسیمم کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں پھر سارا بھی ٹینچن نہیں رہتے اور سنڈے کے صرف ایک گھنٹے کے اس کام کی وجہ سے ہمارا پورا ویک بہت ایزی گزرتا ہے اور ہم سکون کے ساتھ اپنے سارے کام کرتے ہیں اس کے لئے ویجیٹیبلز میں ہم سب سے پہلے سبز مچے ضرور لیتے ہیں کیونکہ یہ ہر سالن میں یوز ہوتی ہیں ہر کھانے میں یوز ہوتی ہیں ان کے بغیر کوئی کھانا بن نہیں سکتا ان کی ہم اس طرح سے ڈنیا اتار کر رکھ لیں گے ان کو ہم واش نہیں کریں گے ہم اسی طرح اس کو فریج میں رکھیں گے اسی طرح یہ تقریباً ڈیٹ سے دو ویک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکل فریش رہیں گے اس کے بعد یہ کھیرے اور یہ ٹومیٹوز ہم ان کو واش کر کے یا تو ہوا میں ڈرائے کر لیں گے اگر ٹائم ہے تو میں نے کیونکہ ویڈیو بھرانے تھی میں پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں ان کو ساف کپڑے اگر آپ لوگ پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو کسی بھی ساف کپڑے اسی طرح بلکل ڈرائے کر کے رکھ لیں اور اگر آپ لوگ پاس ٹائم ہے گھر میں تو مومن ٹائم ہوتا ہی ہے سنڈے کو تو آپ لوگ اس کو واش کر کے ساری ویڈیٹیبلز کو ایک سے دو گھنٹے ائر میں ڈرائے ہونے کے لئے رکھ دیں ائر ڈرائے ہو جائیں گے اچھے طریقے سے پھر آپ ان کو فریج میں رکھ دیں سیو کر دیں اور پورا ویک آپ لوگ موجے کریں اور جی اس کے بعد یہ پودینہ ہے جو کہ ہم چٹنی وزارہ میں یا کسی بھی فوڈ میں یوز کرتے ہیں اس یہ پودینہ فریج میں اگر ہم ویسے ہی رکھیں تو یہ مرشاہ جاتا ہے یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں فریزر میں رکھیں گے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بلکل فریش فریش رہے گا آپ جیسے مرضی جب مرضی اس کو نکال کے یوز کریں اس کے بعد آ جاتی ہے دھنیا کی باری دھنیا اس طرح ہم صاف کر کے اس کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو فریج میں سیئف کر سکتے ہیں تقریبا ڈیئر سے دھنیا کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح سے میں آپ کو سیئف کرنا بتاؤں گی اس طرح ہم کوئی ائر ٹائٹ کنٹینر لیں گے اس میں ہم اس طرح بٹر پیپر لگائیں گے بٹر پیپر آپ ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں بلیو میں ڈیئر سے دو ویک بلکہ تین ویک پیس کے ساتھ بلکل اچھے گزر جاتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور بلکل فریش رہتا ہے اس بٹر پیپر میں آپ لوگ بٹر پیپر والا آئیڈیا صورت طرح ٹرائے کیجئے گا بہت یوسفل رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے اور اس کے بعد ہم دھنیا کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں بٹر پیپر کے ساتھ رکھ دیں گے اور یہ ہمارا ایک ویک بلکل آسانی سے اور مزے سے گزر جائے گا اور ہمیں جب چیزیں اس طرح ریڈ فوڈ پیپر ہوتا ہے تو پھر ہمیں کام کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور ہم ازیلی سارے کام اپنے مینج کر لیتے ہیں جو بچے گھر ہاتھ چیز ہم ازیلی مینج کر سکتے ہیں اگر سنڈے کو تھوڑی سی ہم فوڈ پلاننگ کر لیں اور ہمارا بہت سا ٹائم پورے ویک میں سیو ہو جاتا ہے اسی طرح پوٹیٹوز ہیں یہ بھی ہم ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے اور ریڈ رائے کر کے ہم ان کو فریج میں رکھ لیں گے کیوں گرمیاں ہیں تو فریج میں رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ باہر جلدی زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں ہم لوگ باہر ہی رکھیں تو ہمارا کام گزارک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھتی ہوں جو بھی یہ مسالوں والے ڈبے جو بھی ریفل کر لیتی ہوں اور اس طرح جو مسالیں پیس کر رکھنے والے ہوں ان کو پیس کر رکھ لیتی ہوں اب یہ باقی ڈبے میں نے ریفل کر لیے تھے یہ دھنیا خوش دھنیا اور زیرا یہ دونوں چیزیں پیسنے والی تھیں ان کو میں نے گرائنگ کر لیا اور گرائنگ کر کے ان کو بھی ریفل کر کے رکھ لیا اس سے میرے تقریباً دو سے دہائی وی کی جلی گزر جائیں گے اور دو سے دہائی وی کے بعد پھر جب سنڈے آئے گا تو پھر میں یہ ساری چیزیں پریپیئر کر کے رکھ لوں گی جو مدرس ہیں ہماری یا پھر جو پرانی ہاؤس وائپس ہیں ان کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہی ہوگا مجھ سے اچھا ہی مینج کر لیتی ہوں گی لیکن یہ ٹپس میں ان لوگوں کو دیتی ہوں جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا پھر وہ لڑکیاں جنہوں نے نئی نئی گھر سلانے سٹارٹ کیے ہیں ان کے لیے ایسی ٹپس پھر بہت یوسفل رہتی ہیں چھوٹی چیزیں میں مینج کر لیتی ہوں ان میں آپ لوگوں کو ٹپس سینے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی لائف تھوڑی سی آسان ہو سکے اور جی اس طرح میں نے یہ میدہ بھی ختم ہوا تھا یہ میدہ مگوایا تھا اور سردیوں میں تو ہم یہ چھان کر ہم مینس میں چھان کر اس کو باہر ہی رکھتی ہوں لیکن گرمیوں میں کیونکہ یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو کیرہ لگ جاتا ہے تو ہم اس طرح اس کو کسی بھی شاپنگ بیگ میں اچھے سے پہلے ہم چھان لیں گے چھان کر اس کو ہم اوپر سے گیرہ لگائیں گے اور ائر ٹائٹ بوکس میں اس کو اس طرح بند کر کے فریج میں رکھ لیں گے اور یقین کریں یہ جب بھی آپ نکال لیں گے آپ کو چھاننا بھی نہیں پڑے گا اور بہت ایزی لیے آپ لوگوں کی کوئی بھی ریسپی بھی بن جائے گی اور آپ لوگ کسی بھی رائم نکال کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جی یہ فالسے کا شربج یہ تو گرمی میں ہر کسی کا فیورٹ ہوتا ہے سب کو بہت پسند ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی تو یہ بھی میں لاکر ویکلی ان کو سیف کر لیتی ہوں اس طرح زیپ لوگ بیکس میں رکھ لیتی ہوں مطلب ان کو بھی میں واش کر کے ڈرائے کر لیتی ہوں اور اسی طرح پھر ان کو زیپ لوگ بیکس میں ڈال کر سیف کر لیتی ہوں زیپ لوگ بیکس اگر آپ لوگ یوز نہیں کرنا چاہتے اگر کسی کے پاس اویلیبل ہیں یا کوئی جو مارکیر سے منتلی مطلب اپنی گروسری میں پرچیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ نہیں پرچیز کرتے تو اس کے علاوہ ایک اور اوپشن بھی آپ لوگ کے پاس ہے جو کہ ہماری دیسی اوپشن ہے سب کے پاس اویلیبل ہوتی ہے آپ لوگ اس طرح کسی بھی شاپنگ بیگ میں جو کہ شاپنگ کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں بہت سارے آ جاتے ہیں اس طرح کسی بھی چھوٹے شاپنگ بیگ میں اپنی ضرورت کے مطابق پیکٹس بنا کر رکھ سکتے ہیں جس کو آپ لوگ جب بھی دیل کیا اپنی مطلب فیملی کی نیر کے ساتھ سے آپ کو ایک ٹائم میں فیملی میں جتنا بھی چاہیے ہوتا ہے اسے جب سے پیکٹس بنا کر رکھ لیں اور پھر جب بھی دیل کیا فیزر سے نکال لیں اس کا جوس بنائیں شربت بنائیں اور اس کو انجوائے کریں اور جی یہ مشین جو اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑی سی خراب ہوگی تھی میں نے اسی ٹائم اس کو ساف کر لیا اگر ہم اسی ٹائم اس کو ساف کر لیں گے تو یہ یقین کریں دس سے پندرہ سیکنڈ صرف لگیں گے اور اگر ہم چھوڑ دیں گے کہ یار تھوڑی دیل بہ ساف یا کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے تو وہ پھر جم جاتی ہے اس کو پر چیزیں اور وہ پھر یوز کرنا بھی ہارڈ ہوتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی بہت سیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اپنا ٹائم سیف کرنے کے لیے ٹائم کی تو ہر کسی کے پاس آج کل کمی ہے تو ٹائم سیف کرنے کے لیے ہم فوراں فوراں مقام کر لیں گے تو فریش کرش زیادہ ایزی ری ہو جائے گا اور کچھ سیکنڈز پہ ہو جائے گا اور جی اس طرح پھر یہ جوز بنا کر میں نے اپنے فادر ان لوگ کے لیے الگ نکالا کیونکہ وہ شگر کے بغیر یوز کرتے ہیں کوئی بھی ساری چیزیں شگر کے بغیر پیتے ہیں کیونکہ ان کو ڈائبیٹیز ہے اور جی اور بعد میں میں نے شگر ایڈ کر کے باقی گھر والوں کے لیے جگ بنا کر رکھ دیا جس کا جب دل کرے گا وہ بنا کر پیے گا اور میں امید کرتے ہوں آپ لوگ کو یہ کچھ چیزیں ضرور ہیلپ کریں گی کیچن میں نیکسٹ کام کرنے کے لیے مجھے اپنے گوہ میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ